موسیقی اسلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کا استقبال ہے درہ یتیم کے تیسرے اپیسوڈ میں پچھلے اپیسوڈ میں آپ سب نے سنا کہ ہم نے تذکرہ کیا اس مبارک دن کا جس دن نبی رحمت سرکار دو عالم رحمت مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے دو شمبے کا دن تھا یعنی پیر کا دن تھا صبح صادق کا وقت تھا اور ہر طرف نور کی چادر سی پھیلی نظر آتی تھی خوشبو فضاؤں میں ایسی بکھری مانو یمن کا سارا عطر کسی نے فضا میں گھول دیا دیکھنے والے پس دیکھتے رہ جاتے کہ اتنا نورانی چہرہ آج تک کبھی نہ دیکھا شہر مکہ میں عبد المطلب کے پوتے حضرت عبداللہ کے بیٹے کی خوبصورتی کی تذکرہ ہونے لگے ہر کوئی ان کی خوبصورتی اور نورانی چہرے کی تعریف بیان کرتا تھا اس سے قبل کہ ہم ہمارے تیسرے سبق کی طرف چلیں آپ سب کو ایک واقعہ سنانا ضرور چاہوں گا جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسمائل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کا حکم پا کر خان کعبہ کی تعمیر کی اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ہی اللہ کے حکم سے لوگوں کو یہاں آنے کی دعوت دی تب سے شہر مکہ کو لوگ دور دور سے آتے حالانکہ وقت کے ساتھ وہ دین حق سے ہٹ گئے اور بد پرست بن گئے مگر خان کعبہ کا تواف ہوتا رہا ابراہا یمن کا ایک گورنر تھا وہ چاہتا تھا کہ عرب عبادت کے لیے خان کعبہ نہ جائیں اور اس نے جو بنایا ہے ایک بلند و بالا عمارت جو سونے اور چاندی سے مرسا تھی دیواروں پر ہیر جوہرہ جڑے تھے عرب وہاں عبادت کے لیے آئے ابراہا نے یہ اعلان کر دیا کہ عرب خان کعبہ کے بجائے اس عمارت کا سفر کریں گے اس نے قسم کھائی کہ وہ خان کعبہ کو دھیر کر دے گا گرا دے گا اور اس کے لیے اس نے اس کے بادشاہ شاہ نجاشی سے اجازت بھی لے لی اسے اپنی طاقت پر گھمند اور غرور تھا وہ جانتا تھا کہ ریگستان میں بسنے والے خوریش اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے پوری طاقت آن بان شان کے ساتھ ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ جب ابراہا مکہ کی طرف چلا تو اہل خوریش اور ان کے سردار خان کعبہ کی طرف گئے در کعبہ کی کنڈی کو پکڑ کر عبد المطلب نے کہا اے رب کعبہ اتنی بڑی فوج کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کر یہ کہہ کر اہل مکہ پہاڑوں میں جا چھپے جب لشکر خریب آیا تو حضرت عبد المطلب جو سید الخوریش تھے ابراہا سے ملنے کی خواہش کرتے جب حضرت عبد المطلب ابراہا کے سامنے آئے ابراہا جو اپنی طاقت کے گھمن سے چور تھا یہ سمجھ رہا تھا کہ صلاح کے لئے عبد المطلب آئے ہیں مگر عبد المطلب نے کہا میرے اونٹ اور بکریوں کو تمہارے سپائیوں نے پکڑ لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم انہیں میرے حوالے کر دو یہ بات سن ابراہا حیران ہو کر غصے سے بولا کہ میں تمہاری عبادت گاہت توڑنے یہاں آیا ہوں اور تمہیں اپنی اونٹ اور بکریوں کی پڑی ہے تب حضرت عبد المطلب نے کہا میں اونٹ اور بکریوں کا مالک ہوں اس لئے میں اس کا سوال کرتا ہوں خانے کعبہ کا جو مالک ہے وہی اس کی حفاظت کرے گا یہ سن وہ اور غصے میں آ گیا جب اپنے لشکر کے ساتھ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ وہ خانے کعبہ کو ڈھانے کے لئے آگے بڑا تب اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا یہ پرندے سمندر کی طرف سے آئے بہت بڑی تعداد میں آئے ابابیل جو کبوتر سے چھوٹے پرندے تھے جن کے پنجے سرخ تھے یعنی لال تھے اپنی چونچ اور اپنے پنجوں میں کنکر پکڑے یہ پرندے اس لشکر پر کنکر بڑسانے لگے یہ کنکر جب ابراہ کی فوج پر پڑتے تو گویا گولیوں کا کام کرتے اور ان کے جسموں کو چیڑ دیتے اور لشکر ایسا ہو گیا جیسا کہ بھوس جو ککھایا گیا ہو اس واقعے کو قرآن کریم کے سور فیل میں بیان کیا ہے ہاں یہ سماعت فرمائیں سور احفیل اور اس کا ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے فَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُكَ بِأَصْحَابِ الْفِیلِ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا فَلَمْ يَجْعَلْ قَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيل کیا اس نے ان کے مکرو فریب کو باطل و ناکام نہیں کر دیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا عَبَابِين اور اس نے اس پر ہر سمت سے پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیئے فَلَمِن بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّلِ جو ان پر کنکریلے پتھر مارتے تھے فَلَمْ يَجْعَلَهُمْ كَعَصْقٍ مَأْكُولِ پھر اللہ نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیا صدق اللہ العظیم پیارے بچوں عرب کا یہ سال عام الفیل کہا گیا ہے The Year of Elephant اور اسی سال اس واقعے کے تقریباً پچپن دن کے بعد میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے جس مبارک دن کا تذکرہ ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں کیا آج کے اس اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تذکرے کرتے اور مکہ میں ہر طرف عبد المطلب کے پوتے کی تعریف ہوتی آئیے تیسرے سبق کی طرف چلیں تذکرے کعبے سے ہٹ کر کچھ دور پر جہاں عام الفیل میں ابراہا کے لشکر نے حرم پر چڑھائی کے لیے آتے ہوئے آخری منزل کی تھی چند دکانے ہیں کچھی دکانے اور خسپوش بھی کسی کسی کے محرابوں میں پکی اینٹیں بھی لگی ہیں ان دکانوں پر گھرے لو ضرورت کا سودا صلف ملتا ہے آٹا چاول ستو نمک زیتون کا تیل کپڑا سینے کا دھاگا اور فصل کی ترکاریاں اور پھل بھی گہاک آتے ہیں سودا لے کر چلے جاتے ہیں اور دکاندار ان کے دوست احباب پھر باتیں کرنے لگتے ہیں تو سنا آپ نے خان قعبہ کے خریب اس مارکٹ کے منظر کو بتایا گیا ہے جہاں خسپوش کچھی دکانیں ہیں اور لوگ سودا صلف خریدنے وہاں آتے ہیں اور گفتگو تو بھئی ہر بازار میں ہوتی ہے دیکھتے ہیں اس دن بازار میں کس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی کچھ سنا تم نے عبید عبد المطلب نے اپنے پوتے کے دو نام رکھے ہیں احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساملے رنگ کے دکاندار نے کہا چاچا جان ابن عبداللہ کا ذکر ہو رہا تھا اس پر بوڑھے نے گہری سانس لی تیز اور مسلسل گفتگو نے اسے تھکا سا دیا تھا بولا میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کسی قریشی کے نام سننے میں نہیں آیا بلکل نیا نام اچھوتا نام مگر کتنا پیارا اس نام کی طرف دل آپ سے آپ کھچا جاتا ہے دو نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آج تک کسی نے سنے نہ تھے دونوں ہی قریش کو اپنی طرف کھیچتے اس پر ایک ادھر عمر کا عرب جو رسی بٹ رہا تھا اس کام کرتے میں باتیں بھی سنتا جاتا تھا کہنے لگا میری سونتِ لیمہ ابنِ عبداللہ کو دیکھ کر آئی ہے وہ بتوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں کہ اس قدر حسمک پیارا ہونہار اور خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا آنکھیں کسی طرح نظارہ کرتے کرتے سیر نہیں ہوتی جی چاہتا ہے کہ بس دیکھتی ہی رہوں میں کہتی ہوں عبدالمطلق کے گھر میں اب چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سراج منیر ہے سبحان اللہ میرے نبی جو سراج منیر تھے دیکھا اپنے ان کے چہرے کی رونخ اس پر پھیلا نور عرب کی عورتیں اپنے بتھوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ اس قدر حسمک پیارا ہونہار بچہ انہوں نے نہیں دیکھا دارو ندوہ میں بھی آیان خریش اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے ابن عبداللہ کا ہر گھر میں چرچہ ہے جی ہاں یہی حال ہے امیہ نے بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں سارے مکہ کی دعوت کی تھی مگر یہ شہرت اور خبول عام تو اسے بھی نصیب نہیں ہوا نبی کا حسن کہاں آفتاب کب کا میرے حضور کا چہرہ کا گلاب کب کا یہ سب مثالیں لیکن بہت ہی معمولی وہ لا جواب ہے ان کا کوئی جواب کا آج جب کعبے کا تواف کر رہا تھا تو ابن عبداللہ کی پیدائش کے خیال کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے کان میں کہہ رہا ہے کہ عرب کی تاریخ کا سب سے زیادہ روشن بلکہ غیر فانی ورخ الٹنے والا ہے اور میرا خواب آپ لوگ نہ سنے تو اچھا ہے آپ کو دکھ ہوگا سب نے مل کر کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا جب بات زبان پر آ گئی تو اسے کہہ ڈالنا ہی اچھا ہے میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں شراب پینا چاہتا ہوں مگر کسی نے میرے ہاتھ سے پیالا چھین کر پھینک دیا قریش کا ایک سردار جس کی داڑی گھنی اور سر کے بال الجھے الجھے سے تھے جب شیر و شاعری کا ذکر چھڑ گیا ہے تو مجھ سے ہی دو شیر سن لیجئے آج ہی کے ہیں عبد المطلب کے بیٹے کی ولادت با سعادات کا حال سن کر عبداللہ بیان با میں ہے اور اس کے گھر میں چاند نکلا ہے کاش اس تک یہ پیغام پہنچ سکتا بنی حاشم پہلے سے مفقر اور محترم تھے مگر ان کی جبیں فقر آسماء سے بھی اونچی ہو گئی یہ عزت خسمت والے کو ہی مل دی ہیں احسنت مرحبہ صدقت یا ابن عم کی صدائیں گوجنے لگی سنا آپ نے خریش جب کعبے کا تواف کرتے تو ایسا محسوس کرتے جیسے کہ ان کی کانوں میں آواز آ رہی ہو کہ عرب کی تاریخ کا سب سے روشنور خلٹنے والا ہے میرے نبی کے حسن اور جمال کے خسید نظم ان کی پیدائش سے ہی چلی آ رہی ہیں اور انشاءاللہ خیامت تک لوگ یہی کہیں گے سرکار دو عالم کے روح پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب سلف کا ذکر ہے اور آمیں تو رخصار کا عالم کیا ہوگا مکہ معظمہ سے تھوڑی دور پر ایک مقام کا نام مرل زہران ہے جو عوام میں وادی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے اس وادی میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام عیس تھا عیس نے تقرب الہی کی دھن میں اپنی مذہبی روایات کے بنا پر دنیا چھوڑ رکھی تھی موٹا جھوٹا کھاتا پر عبادت و مراقبے میں مصروف رہتا سب لوگ اس سے عزت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے عبد المطلب بھی عیس کے پاس آتے جاتے رہتے تھے عیس ایک شخص جس نے دنیا ترک کر دی تھی یعنی وہ جس نے دنیا کی راہتیں دنیا کی خوشی سب چھوڑ کر صرف اپنے معبود سے جڑنے کی کوشش کرتا تھا وہ عیس جس کا سارے عرب اور عبد المطلب بھی احترام کرتے تھے جس صبح عرب کا آفتاب طلو ہوا اس دن عبد المطلب خوشی خوشی عیس کے پاس پوتے کی ولادت کا مزدہ سنانے کے لیے پہنچے عیس خانقہ کے دروازے کے خجور کے نیچے کوئی عمل پڑ رہا تھا آج بڑے تیز تیز خدم اٹھا رہے ہیں عبد المطلب عیس نے مسکرا کر پوچھا ایک مزدہ لائیا ہوں آپ کو خوشی ہوگی عبد المطلب نے جواب دیا کہو کہو تمہیں تو خوشی نے اس بڑھابے میں جوان بنا دیا عیس بولا عبداللہ کے گھر آج صبح بیٹا ہوا حسین بچہ انتہائی حسین سارے مکہ میں اس کے حسن کی دھوم مچی ہے لوگوں کی مبارک باتیں خبول کرتے کرتے میں تھک گیا اس کا تم نے نام کیا رکھا عیس راہب نے دریافت کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب نے جواب دیا اب میں تمہیں مبارک بات دیتا ہوں یہ وہی بچہ ہے جس کی ولادت کی خبر میں نے بار بار تمہیں دی ہے سنو اس لڑکے کو میں نے تین سبب سے پہچانا ایک تو یہ کی رات ایک ستارہ طلو ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا دوسرے ولادت دو شمبے کے دن ہوئی تیسرے اس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا اپنی تقدیر پر ناس کرو عبد المطلب بنو حاشم کو تاریخ کبھی نہ بلا سکے گی کاش تم اس کا جاہ و جلال دیکھنے کے لیے زندہ رہ سکتے ایس نے جب عبد المطلب سے آمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنی تو اس نے کہا کہ یہ بڑا ہی مبارک بچہ ہے اس لڑکے کو تین سبب ایس نے پہچانا ایک ستارہ جو آج تک کبھی طلو نہ ہوا اس رات طلو ہوا جس رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ولادت یعنی پیدائش پیر کے دن یعنی دو شمبے کے دن ہوئی تھی اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا ایس نے کہا عبد المطلب کاش تم زندہ رہتے اور اس کا جاہ و جلال دیکھتے تو کیارے بچوں امید ہے آپ سب کو مکہ کا وہ ماحول سمجھ میں آگیا ہوگا جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہر طرف ان کی معصومیت اور ان کے نورانی چہرے کے چرچے تھے الحمدللہ آگے کے اپیسوڈ میں بھی ہم سے جڑے رہیں اللہ حافظ موسیقی